بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش امدید کہتے ہیں آج ہم فنکشنز آف منی پہ بات کریں گے جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے کچھ نہ کچھ فنکشنز ہوتے ہیں لائک ہمارے پاس سیل فون ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جب کوئی نیا موڈل کا سیل فون آتا ہے تو الریڈی ہم نے اس موڈل کی یا اس طرح کی چیزیں دیکھی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اس کو سارے کی تاری چیزیں چیک کرتے ہیں اس کا کیمرہ کیسے کام کر رہا ہے کال کیسے کام کرتی ہے ٹیکس میسٹیج کیسے شو ہوتے ہیں اور باقی صوران ہم کئی ساری چیزیں اس کی دیکھتے ہیں تو ہم ان فیکٹ کیا کر رہی ہوتے ہیں اس کے فنکشنز کو چیک کر رہتے ہیں تو ایک چیز کیا کچھ پر فارم کر سکتی ہے اس کی کتنی کیپیسٹی ہے اس کا فرم بورک کیا ہے تو یہ اس کے فنکشنز میں آتا ہے تو ہم one by one اس کو detail میں آج cover کریں گے کہ جو منی ہے اس کے functions کیا ہیں منی performs various functions the primary and secondary functions are called static functions یعنی کہ دو جو ہیں primary or secondary functions ان کو ہم static کہیں گے these functions are performed in every economy whether it is traditional economy or modern economy تو دونوں میں static functions وہ perform کاتا ہے جتنے primary or secondary function ہوتے ہیں the dynamic functions are performed only in modern economies where inventions and innovations are taking place یعنی کہ dynamic functions سے پر صرف جو outperform countries ہوتے ہیں یا جو economies اور modern قسم کے ہیں ان کے اندر ہی perform ہوتے ہیں اس کے functions اچھا سب سے پہلے ہم primary یعنی کہ static functions پہ بات جب کرتے ہیں تو سب سے پہلے standard of value money serves as standard for for determining the prices of all items kilograms is a standard for measuring wheat and price wheat and rice the economic values of goods and services are measured in term of money یعنی کہ کسی بھی چیز کی value آپ نے دیکھنا ہے تو اس کی in terms of money ہم count کرتے ہیں کہ وہ اتنے روپیز کا ہے اتنے ڈالر کا ہے اور اتنے ڈالر کا ہے یا اتنے یورو کا ہے تو ہم اس کی measurement جو ہے standard جو ہے وہ standard value measure کرنے کے لیے ہم money کو use کہتا ہے دوسرے نمبر پہ medium of exchange تو یہ ایک medium use ہوتا ہے دو چیزوں کے استعمال میں change کرنے میں پہلے butter system ہوتا تھا exchange کے لیے ایک چیز دی دوسری چیز لے لی جبکہ medium use ہوتا ہے money یعنی کہ فرض کیا آپ کے پاس کوئی بھی چیز extra ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو جا کے market میں بیچیں گے منڈی جو بھی اس کی ہے اس کے اندر جب بیچیں گے تو آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے تو اب آپ کو ان پیسوں سے پانچ چیزیں چاہیے چھے چیزیں چاہیے جو بھی ہے تو آپ کے پاس ایک linking medium آ گیا جو کہ تھا money اپنی چیز بھی اپنے money کے ساتھ بیچی اب جو money آپ کے pocket میں ہے اس سے آپ چیزیں buy کر لیں تو یہ ایک medium of exchange بن جاتا ہے تو تو secondary functions کے بات کریں تو یہ بھی static function میں ہی آتا ہے store of value یعنی کہ اس کو آپ store کر سکتے ہیں money serves as store of value the people keep money in for future expenses like education for children money deposited in banks is a store of value the banking system has helped the people for storing their value in fact store of value کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ابھی چیز چاہیے وہ اسمال کر لیں گے جو extra ہوگی اس کو save کر لیں گے اور اس کو store کر لیں گے جب future میں آپ کو چاہیے ہو گئے transfer of value یعنی کہ آپ اس کو transfer کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ کو کوئی چیز buy کرنی ہے تو آپ money کو easily carry کر سکتے ہیں اور وہاں سے buy کر سکتے ہیں اور اگر فض کیا آپ کے پاس کوئی چیز let's suppose آپ فارمر ہیں اور آپ کے پاس crop زیادہ ہے wheat زیادہ ہے آپ اس کو sell کر سکتے ہیں آپ کے پاس building ہے اس کو آپ sell کر سکتے ہیں اور آپ کو فارم سے کوئی چیز چاہیے تو آپ market میں جا کے وہاں سے buy کر سکتے ہیں جبکہ water system میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی اس کے بعد ہے standard of deferred payments یعنی کہ آپ کچھ payments advance کرنا چاہتے ہیں کوئی delay کرنا چاہتے ہیں تو وہ money کے ذریعے اس کو آپ delay کر سکتے ہیں money such as standard of deferred payments when the transaction takes place on credit basis the purchase makes the purchaser makes a promise to pay on a certain date the seller depends upon the future date for collection of money تو آپ کوئی بھی trade کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ future میں payments کر سکتے ہیں یہ money سے ہی ممکن ہے اس کے علاوہ unit of account کوئی بھی چیز آپ کسی چیز کو account کرتے ہیں تو یہ money میں ہی possible ہے otherwise آپ کے پاس جب goods کی بات کرتے ہیں water system کی بات کرتے ہیں commodities کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس wealth کی counting کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تھا کہ آپ کتنی کس position پہ ہیں اس کے بعد ہے contingent یعنی کہ dynamic function جو کہ modern economies میں ہے سب سے پہلے basis of credit یعنی کہ money کو as a credit بھی use کرتے ہیں money serve as the basis of credit system in the absence of money the bank can not create credit moreover people accept bills of exchange and checks against money lying in banks کسی یہ پاس اگر پیسہ نہیں اس کو credit چاہیے اور وہ promisery note کے ذریعے bill of exchange کے ذریعے یہ credit کے ذریعے بھی اس کو ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ future میں payments کر سکتے ہیں اس کے لئے distribution of national income جتنی بھی government کی income ہوتی ہے اس کو distribute کا number possible ہوتا ہے اور جو factors of production ہے four factors of production جس میں land labor capital organization یہ employ کیا جاتے ہیں اور money ان کی basis پر ان کو reward کیا جاتا ہے جو جتنا serve کرتا ہے country کے لئے یا whatsoever آپ کی ایک national income میں ان کا حصہ ہوتا ہے فکر دفعہ فکر دفعہ منی helps to distribute national income among factors of production the land labor capital and organization are employed for production of goods منی is used to measure reward of each factor toward کامان پڑک اس کو بازے maximum satisfaction منی ہے اس سے آپ کو maximum satisfaction اس کے سلاح سے ملتی ہے منی helps the consumer to get maximum satisfaction the consumer can compare benefit of goods with money the consumer gets maximum satisfaction when benefit of different combination of goods is more than money یعنی کہ جو آپ نے پیسہ لگایا اس سے زیادہ آپ کا فیادہ ہوتا ہے تو آپ ultimately زیادہ سیٹسفائی ہوتے ہیں اس کے علاوہ liquid asset ہے یہ جب آپ کا دل کرے آپ اس کو use کر سکتے ہیں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی otherwise اگر آپ commodity based جو bottle system کی base پہ اگر کوئی چیز لینا چاہتے تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو extra چیز تھی وہ ان لوگوں تک پہنچاتے جن کے پاس یہ چیز چاہیے تھی جب ان کو دیتے تو پھر آپ نے یہ بھی determine ساتھ میں کرنا تھا کہ ان سے آپ کو وہی چیز ملے جو آپ کی ضرورت ہے تو یہ ایک مشکل ہوتا تھا liquid asset ہونے کی وجہ سے آپ جلدی سے کسی بھی وقت جو آپ کی required چیز ہوتی ہے اس کے لیے pay کر کے اپنی چیز buy کر سکتے ہیں اس کے لیے pay gives general value یہ ایک general اس کی value بھی ہے ہر جگہ پہ accepted بھی ہے اور آپ کو کسی کو بتانا نہیں پڑتا اور ہر جگہ پہ اس کی nominal value جو ہے وہ show ہو رہی ہوتی ہے money provides command over all types of goods and services it is an economic power in the hands of consumer the people like to hold money and near money assets so that these can be used in times of need یعنی کہ ایک تو cash رکھتے ہیں اور ایک دوسری ایسی چیز رکھی جاتے ہیں جو foreign cash میں transfer بھی کی جاتے ہیں وہ آپ کے کام آس کے آج کے لیکچری ہم کلو کرتے ہیں انشاءاللہ next topic میں ملتے ہیں thanks for watching اللہ حافظ